بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوست امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بینک الحبیب کی جو اپلیکیشن ہے بائیومیٹرک ویریفیکیشن کی اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل دوں گا اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس میں کون کون سے بینیفٹ ہیں کون کون سے آپ لوگوں کو اس میں آپشن مل رہے ہیں اور کون کون سے فائدے ہیں اس میں تو ابھی تک بہت بھائیوں کو معلوم نہیں ہے کیونکہ ڈیجیٹل جو ہے ابھی ہر چیز ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں انٹرنیٹ بینکنگ کو ڈیجیٹل کر سکتے ہیں ہر چیز یہ آنے انٹرنیٹ تو ڈیجیٹل ہے ہی لیکن اس میں جو فائدے ہیں ابھی اس میں اب لوگوں کو بینک جانا نہیں پڑے گا آپ لوگ گھر بیٹے اپنی بائیومیٹرک جو ہیں وہ دے سکتے ہیں تو یہ اللہ حبی بائیومیٹرک اپلیکیشن بہت پہلے لانچ ہو چکی ہے لیکن بہت بائیوں کو معلوم نہیں ہے تو اس لیے میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو میں اس کی ریویو کریں اس کا آپ لوگوں کے پاس اس کی ڈیجیٹل شیئر کریں تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ الحبی بائیومیٹرک اپلیکیشن ہے اگر آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ اوپن کروانے جاتے تھے بینک میں وہاں پہ اگر آپ لوگوں کا اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا تھا اور آپ لوگوں کا اکاؤنٹ اوپن ہونے کے بعد چیک بوک ڈیویٹ کارڈ ہر چیز مل جاتی تھی آپ لوگوں کا اکاؤنٹ آئی بین مل جاتا تھا تو اس کے بعد آپ لوگ اگر انٹرنیٹ بینکنگ کو یوز کرنا جاتے تھے تو آپ لوگوں کو پھر دوبارہ بینک جانا پڑتا تھا اور وہاں پہ کچھ ویریفیکیشن دینی پڑتی دی بائیو میٹرک دینی پڑتا تھا اور وہاں پہ ای میل آپ لوگوں نے اپنا ریجسٹر کروانا ہوتا ہے اس کے بعد کچھ پیپرز جو ہیں وہ وغیرہ وغیرہ یعنی بہت کچھ لفڑا تھا یہ وہ چیزیں اب ختم ہو چکی ہے آپ لوگ اپنا جو انٹرنیٹ کی ویریفیکیشن ہے وہ گھر بیٹھے بائیو میٹرک کے ذریعے کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے اپنا ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کیا ہے اور اس کی بائیو میٹرک دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی گھر بیٹھے اس اپلیکیشن کے ثروع کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کا سین ای سی کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے اس کو اگر آپ لوگ اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ اس اپلیکیشن کے ذریعے گھر بیٹھے کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ الحبیب کی بائیو میٹرک اپلیکیشن ہے اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں گوگل پلے سٹور میں آپ لوگوں کو یہ آسانی سے مل جائے گی آپ لوگوں نے اس کو انسٹال کر لینا ہے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں لک دکھا دیتا ہوں یہ لک ہے اس کا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہر چیزیں اس پہ لکھی ہوئی ہیں انفارمیشن فنگر پرنٹس ہر چیز یہاں پہ میں گیٹ اسٹارٹر پہ کلک کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ایک اور پیج اوپن ہو چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ تین طرح کے یہاں پہ آپ لوگوں کو آپشن دیکھیں کوئی ملیں گے اوپر cnc نمبر ہے اکاؤنٹ نمبر ہے اور ریفرنس نمبر ہے سب سے پہلے میں پتا تھا چلو ریفرنس نمبر کے ذریعے اگر آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ اوپن کیا ہے آپ لوگوں نے تو آپ لوگوں کو ریفرنس نمبر جو ہے وہ دیا جاتا ہے اس کے بعد ریئے رہاں پہ دوسرے نمبر پہ اکاؤنٹ نمبر یہاں پہ آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ نمبر انٹرک کریں گے اس کے بعد پرپوز میں اکاؤنٹ اوپننگ کو کلک کریں گے تو بھی آپ لوگوں کا اکاؤنٹ اوپن جو ہوا ہے اس کی ویریفکیشن یہاں پہ بائیو میٹرک ہو جائے گی یہاں پہ یہ ہر چیز یہاں پہ میں نے یہ اکاؤنٹ اوپننگ کو سلل کیا اوپر اکاؤنٹ نمبر انٹرک کیا اور سینڈ پہ کلک کرنے کے بعد آگے کا پھر اسے جو ہوگا وہ بائیومیٹرک ویریفیکیشن کا ہی ہوگا سین ایسی نمبر پہ میں انٹر کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا سین ایسی نمبر انٹر کر لینا ہے اس کے بعد پرپوز میں آپ لوگوں نے یہاں پہ تین طرح کے آپشن ملیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ایک ہے اکاؤنٹ اوپننگ دوسرا ہے ڈیجیٹل بینکنگ ایکٹیویشن اور تیسرا ہے سین ایسی ایکسپائیڈیڈ اکاؤنٹ اوپنن کیا ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی بائیومیٹرک کرنا چاہتے ہیں تو سین ایسی نمبر کے ساتھ یہاں پہ اکاؤنٹ اوپننگ کو سیلٹ کرنا ہوگا دوسرا نمبر اگر آپ لوگوں نے اگر ڈیجیٹل بینکنگ یا انٹرنیٹ بینکنگ کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں ایکٹیویٹ نہیں ہے یا اوپن نہیں کی ہے تو اس کے لئے آپ لوگوں نے ڈیجیٹل بینکنگ ایکٹیویٹشن کو کلک کرنا ہے ایکٹیویٹشن کو اس کے بعد اگر آپ لوگوں کا سین ایسی نمبر سین ایسی ایکسپائیڈ ہو چکا ہے آپ لوگوں نے رینیو کروایا ہے ایکسپائیڈ ہونے کے بعد رینیو کروایا ہے سین ایسی اس کے بعد اگر اپٹیٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے اوپر سین ایسی نمبر انٹر کرنا ہے اس کے بعد تھرڈ آپشن والا جو سینہ سی ایکسپائیڈیٹ ہے اس کو چوز کرنا ہے اس کے بعد آگر ہی ٹرم سینڈ کنڈیشن پہ کلک کر لینا ہے مار کرنا ہے اس کے بعد سینڈ پہ کلک کرنا ہے سینڈ پہ جیسے کلک کریں گے تو آگے کا جو پروسیجر ہوگا وہ آپ لوگوں کے سامنے آئے گا بائیومیٹرک آپ لوگوں کی جو ہوگی وہ کیمیرا اوپن ہو جائے گا اور آپ لوگوں نے اپنے فنگر جو ہے وہ کیمیرا کے آگے رکھ لینا ہے اس کے بعد وہ اسکین ہو کے آپ لوگوں کے فنگر وہاں پہ ویریفیکیشن ہو جانے کے بعد آپ لوگوں کا اسی ٹائم سے کشی منٹ میں کشی سیکنٹ میں آپ لوگوں کا اکاؤنٹ کی جو ایکسپائیڈیٹ ہے وہ بھی ہو جائے گی اگر ایکسپائیڈیٹ ہے آپ لوگوں کے سینہ سی کی وہ بھی اسی ٹائم ہو جائے گی اگر آپ لوگ کی انٹرنیٹ بینکیں کی ویریفیکیشن ہے تو وہ بھی اسی ٹائم ہو جائے گی آپ لوگوں کو بینک بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی ہیلپ لین پر کال کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آگئے گی ویڈیو اچھی لگئے تو لائک شیئر ضرور کرنے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر کوئی بھی کچھ مسٹیک آپ لوگوں کو لگی ہو یہاں پہ تو آپ لوگ پلیز کمنٹ کریں یا پھر کچھ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئیے اور یہاں پہ کچھ آپ لوگ پوشنا چاہتے ہیں اس حوالے سے تو آپ لوگ پلیز کمنٹ کر کے پوشیں میں آپ لوگوں کو ریپلے ضرور دوں گا اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ